تو ہیلو دوستو نمسکار سستر اکرال آداب میں آپ کا دوست دیکھیں آج میں آپ کو بہت زیادہ دوستو یہ یوٹیوب کی سب سے پہلی ارکلوتی ہے کیسی ویڈیو ہوگی جو آپ نے نہ تو کبھی سوچی ہوگی نہ ہی کبھی اس طرح کا آپ کے دماغ میں خیال آیا ہوگا تو دوستو یہ جو چیز ہے مجھے بھی پتہ لگی تو میں سیدھے اپنے بھائی کو تھا کر اپنے ٹیم کے بندے کے ساتھ میں آپ کی یہ جگہ دکھانے کے لیے آ گیا ہوں اس جگہ کے پاس میں اور یہ جگہ کونسی ہے دوستو بہت زیادہ انوکھی چیز ہے ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں لوگ پاک کہ اس کو نام دیا جاتا ہے چوروں کا قواہ دوستو ہے نئے کا نوکھا نام تو اس لئے دوستو یہ نام سے ہی نہیں اس کو جب ہم دیکھیں گے تو تب پتہ لگے گا کی اصل میں یہ ہے کیا چلیں دوستو چلیے دوستو دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کی اس چور کے کوئے کے اتحاس کے بارے میں تو مانا یہ جاتا ہے کہ دوستو یہ چوروں کا قواہ لگ بگ اس کا اتحاس دوستو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے دوستو اور یہ ہمارے ادھر پردیش کے سنبھل جلے میں اس ٹھٹ ہے اور دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سات منجلہ تھا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قواہ نیچے کو بھارا منجل بھی تھا اور دوستو سمیہ کے چلتے چلتے یہ قواہ اب صرف ڈیڑھ مالے کا رہ چکا ہے دوستو اس قواہ کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کی یہاں سلطان ڈاکو اس قواہ کے اندر جو اپنا لوٹا ہوا مال تھا اس کو یہاں پر باٹا کرتا تھا اور اپنی نئی نئی رننیتیاں بناتا تھا وہ کہا جاتا تھا کہ انگریجو سے جو بھی سلطان ڈاکو اپنا مال لوٹتا تھا وہ اس قواہ کے اندر بارتا تھا دوستو دیکھئے میں بہت دیڑ سے دوستو اس قواہ کے اندر جانے کے لئے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا ہے دوستو میں اس کے چاروں طرف کھوم چکا ہوں یہاں پر ایسے ایک بھول بھولیا ٹائپ کی بنا رکھئے دوستو اس کو ایک چھوٹے موٹی بھول بھولیا بھی کہتا اور دوستو اس قواہ کے سب سے خاص بات بتاؤں دوستو اس قواہ کے اندر سرنگے جاتی ہیں دوستو اور ایسی ایسی سرنگے جاتی ہیں کہ دوستو جو یہاں سے دلی اور آگرہ کی طرف بھی جاتی ہیں اس لئے دوستو یہ قواہ اپنے آپ میں ایک بہت الگ پہچان رکھتا ہے دوستو یہ بہت ہی زیادہ ایک الگ پہچان رکھنے والا قواہ بھی کہلاتا ہے دوستو آپ خود جانئے کہ یہاں سے اس میں سرنگے بنی ہوئی تھی جو دلی تک جاتی تھی تو دوستو ان سرنگوں کا استعمال کیا جاتا تھا راجہ لوگ ان سرنگوں کا استعمال کرتے تھے چھپنے کے لئے امرجنزی کے طور پر کہاں جب انہیں چھپنا ہوتا تھا لیکن دوستو آج کے سمع یہ ہے کہ یہ ساری سرنگے اب سے بہت سال پہلے سرکاروں کے دوارہ جو ہے دیکھیں نیچے جانے کے لئے راستہ مل چکا ہے بہت مساقت کرنے کے بعد دوستو یہاں سے جائیں گے سیدھے نیچے جب میں آپ کو راستہ دکھانے کی بات کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں 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 یہ بہت ہی نیچے جبا ہے یہاں پر جب آئیں گے آپ یہاں دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نیچے اندر انٹر کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پر راستہ ڈھوڑا تو مجھے یہ ایک جگہ ملی ہے مین راستہ تو نہیں ہے یہ لیکن ہاں اینٹر کرنے کے لئے یہاں سے توڑ رکھا تھوڑا بہت ہے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ بھل بھلیا ٹائپ بھی بنا رکھی ہے سامنے جیسے ہی آتے ہیں آؤ دیکھیں دوستو یہ اس طرح میں جیسے بھل بھلیا ٹائپ بھی بنا رکھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں یہ پیڑوں کی جڑے ہیں یہاں پر یہ کاری پھرانی ایک تھی مہارت ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیوار کے اندر یہ ایک سام کی کانچنی بھی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ سامنے کا بھیو دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ سلطان ڈاکو ہی استعمال کرتا تھا تو دوستو انیک لوگوں کی انیک نیک کہن کی باتیں ہیں لیکن ایکزیکٹ اس کی ابھی تک جانکاری نہیں ہے اس لئے میں بھی آپ کو کوئی غلط انفرمیشن دینا نہیں چاہوں گا تو یہ دوستو لیکن یہ بہت ہی انفرمیٹیو چیز تھی اور ایک رہسے میں چیز تھی دوستو کہ ایک ایسا کوا جس کے سات منجلہ یا بارہ منجلہ کہتے تھے لوگ باگ جس کے نیچے سرنگیں بنی ہوئی تھی یا جو دوستو ڈلی تک جاتی تھی ڈلی سے آگرہ کتنی رہسے میں باتیں ہیں دوستو یہ یہ سننے میں ہی کتنا عدبت لگتا ہے تو دوستو اس کو اگر ایکچوال میں دیکھا جاتا تو کتنا عدبت لگتا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی آئے ہاں تو ہمیشہ اپنے ٹیم کے مندوں کے ساتھ آئے کچھ لوگ ساتھ میں جنور آئے ہیں آج کے سامنے میں اس کی استثیتی ایسی ہے کہ دوستو اس کو بلکل یہ جرزر ہو چکا ہے اور یہ بیانہ کترناک ہو چکا ہے یہاں پر ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے دوستو اس لئے بہت سیفٹی سے دھیان سے آئے ہیں دوستو جب بھی آپ لوگ یہاں جائیں تو سیفٹی کا بہت دھیان لکھیں کہ دوستو یہ چوروں کا گواہ بہت ہی سمسان جگہ پر ہے اور دوستو بہت ویران جگہ پر ہے جہاں پر بہت ڈر لگتا ہے نہ جانے کونسا جانور چھپا بیٹھا ہے اس کے اندر نہ جانے کونسی ایسی چیز ہے جو حملہ کرتے ہیں اس لئے دوستو یہاں پر جب بھی جائیں تو سیفٹی سے جائیں دھیان لکھیں بہت زیادہ دوستو اس کے اندر دیکھئے یہ سامنے دکھا جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گیک لگے ہوئے ہیں یہ تو صرف دوستو صرف اوپر کا مالا تھا اس کے نیچے نہ جانے کتنے ایسے مالے تھے جہاں سے سرنگیں جاتی تھی دوستو یہ دیکھئے مٹی سے دھس گیا ہے بڑا بڑے پیڑ ویسال پیڑ کھڑے ہیں یہاں پر بہت ہی عدبت چیز ہے دوستو سامنے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے گیک بنا رکھے ہیں اور یہاں سے نیچے فٹ جاتے ہیں راستے اندر اور جو بنا رکھی ہیں اس کے اندر سونگیں ہیں دوستو آپ اس کا دیکھئے نظارہ لیجئے ہمارے سے جوڑے رہے ہیں جادہ سے جادہ دیکھئے دوستو ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اور کافی چیزوں میں رسک بھی لے رہے ہیں دوستو آپ لوگ ہمارے سے جوڑے رہے ہیں اور جادہ سے جادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوسس کریں کوسس نہیں دوستو سبسکرائب کی بٹن کو تباہ دو دوستو آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے نئے نئے چیزیں ملتی رہیں گی گوڑا یہ نہیں بالکل بھی آپ کو نئے نئے چیزیں ملتی رہیں گی اور دیکھیں کچھ میں زیادہ اور دیکھیں ہمارے حبہ کافی سنسان ہے دوستو بہت زیادہ انسان کا مطلب سمجھتے ہیں نا ڈراؤنا ہمارے سے احمد کی ہمیں حمد کرتے رہیں گے آگے بھی اسی طریقے سے جھڑتے رہیے چینل کو دیکھتے رہیے جادہ جادہ ویڈیو کو لائک کرو نا سیئر کرو سبسکرائب کرتو اور چینل کو دباتے دباتے چلے جاؤ سب لوگ آپ لوگ دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے ہو اینرجی کے ساتھ بھی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستو کیا دیکھ رہے ابھی گئے نہیں ہوں مجھا آرہا نہیں ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ جوڑے رہے بس سب نے تو دیکھئے دوستو میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں شکریہ ہے